بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ساتھیو آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ایک ایسے دروازے کے سامنے بیٹھے کہ جہاں معزز دنیا معزز تیزی بیافتہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو کے اپنے ترقی کے راہ تلاش کرتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جہاں تیزی اعم ترقی جہاں سے خوشحالی کے کرنے پھوٹتے ہیں مگر افسوس کہ ہم آج اس دروازے کے سامنے ہم اس دروازے کے سامنے ظلم کا شام غریبان خوشحالی کے تورپی ہاں بیٹھے ہم اس دروازے جہاں قومیں اس دروازے سے ترقی تلاش کرتے ہیں ہم آج اس دروازے کے سامنے اندھیروں کا رونا رو رہے ہیں یقیناً اس کا کوئی وجہ ہوگا یقیناً ہم یہ بات سمجھ دیں کہ ساتھیوں پچھلے کئی دھائیوں سے اس صوبے پہ اس قومی اقائی پہ مختلف سازشیں جبر نائنصافی مسلط کیے جاتے ہیں پچھلے کئی دھائیوں سے ہمارے صوبے کو ریاست پسماندہ خانہ جنگی کے بینڈ اور یہاں ظلم جبر وسائل کے لوٹ مار میں ملوث ہو کے ہم کو بار بار ایسے سازشوں میں ایسے قصوں میں الجا کے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے حقیقی سیاسی قومی وقار جد جد اور اس منزل کے طرف نہ بڑھ سکیں بلکہ ایسے حالات میں ہم پھسے رہے جس حالات میں ہم اپنے آئندہ نظموں کو کچھ نہیں دے سکیں بلوستانی انیورسٹری بلوستانی انیورسٹری اس صوبے کے پسماندگی کیلئے ایک امید کا کرن تھا اور امید کا کرن بھی ہونا چاہیے یا طلبہ تنظیمیں بیٹھیں یا سیاسی کارکن بیٹھیں ہم کو کتن مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم نے اس جد جد کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ یہاں سے ہم فورسز کو باہر رکھیں اور اس کو ام اور ترقی کا گلستان بنا کے دنیا کو یہ بتائیں کہ بلوستان کے لوگ یقیناً اپنے حقوق کا دفاع بھی کرنا جاتے ہیں اور ترقی کے راستے پہ گامزم ہونا بھی چاہتے ہیں ساتھیوں ساتھیوں یہاں آپ کو پچھلے کئی دائیوں سے سازش کے تحت مختلف سازشوں میں مختلف معاملات پہ جانے کا کوشش کیا گیا یہاں ایک دفعہ تو ایک سازش کے تحت یہ دکھایا گیا کہ بلوستان کا حقوق کا جد و جہد کچھ بھی نہیں یہاں تو صرف فرگواریت ہے یہاں مذہبی منافرت اور بہت عرصے تک کئی ہزار لوگ قتل ہوئے اور جنہوں نے سازش کی وہ بار بار سیاسی لوگوں کی طرف جو ہے انگوشت و رازی کرتے تھے مگر یہ ذمہ داری تو ان اداروں کا تھا کہ ان قاتلوں کو پکڑے آج ہزاروں لوگوں کا قاتلوں کو آج تک نہیں پکڑ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے بلوستان کے غیرتمند مظلوم لوگوں کے خلاف ایک سازش کیا اور سازش میں الجائے رکھا اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ سوبے میں لسانیت کے نام پہ نسلی تاثب کے نام پہ بھی ٹارگٹ کیلئے ہو رہا ہے ٹارگٹ کیلر کو تو آپ نے پکڑنا ہے جناب جو پینتیس پینتیس عرب روپے اس غریب سوبے کا لوٹ کے لے جاتے ہیں مگر آج تک یہاں دکھایا گیا کہ یہاں نسلی تاثب اور جنگ ہے کیونکہ بلوستان کے قومی حقوق کے جدوجہد پہ انہوں نے پردہ ڈال کے ڈائیورشن کے طور پہ یہ دکھایا گیا نہیں بلوستان کے لوگ یہاں تو نسلی تاثب کے بناب پہ جنگ لڑتے ہیں کہاں ہیں وہ قومی دارے جن کا ذمہ داری سیکیورٹی دینا تھا کیوں نہیں انہوں نے مذہبی منافرت کے نام پہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا کیوں نہیں ان ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا کیونکہ انہوں نے خود یہ سب کچھ بنایا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوستان کے وسائل کے ساتھ ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کو تقسیم آپس پہ لڑانے کیلئے سازش کے ساتھ ساتھ یا قبائل کو آپس دست پہ گربان کرنے کے ساتھ ساتھ یا جالی نئے قبائل علی امائدین تراشنے کے ساتھ آج پھر ہمارے عزت اور وقار اور تعلیم پہ رات ڈالا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا سازش ہے اس سازش کو ہم نے اور آپ نے ناکام کرنا آگا ناکام ہم اس وقت کریں گے کہ یہاں اس سازش میں ملوث صوبائی میں سیکیورٹی کے نام پہ بیٹھے لوگ ان کو ہم آپ سزا کے طور پہ سوسائٹی میں آئیسولیٹ کریں اکیلا کر کے ان کے چھوڑیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں بینوں اور اس سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیے کہ یہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے لوگ اس میں پشتون تھے اتنے لوگ اس میں بلوچ تھے اتنے لوگ اس میں سیٹلر تھے ہزار تھے نہیں جو ہمارے ماں و بہنوں کے طرف نظر رکھے گا وہ نہ پشتون ہے نہ بلوچ ہے نہ سیٹلر ہے نہ ہزار ہے وہ مجرم سماج کا اور مجرموں کو یقینا اگر ریاست سزا نہیں دے گا صوبائی حکومت ان کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی ان کو تھانوں میں نہیں بٹھائے گا ان کو جینوں میں نہیں بھیجے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اپنے قبائلی اور قومی عظیم روایت کے مطابق ان کو سڑپوں پر گسٹیں گے ان کو ان گلی و کچھوں میں زندہ خوشانی کیلئے نہیں دیں گے تسکوی پامال کیا آپ کیا اندہ پچھے اس سماج میں کیا لوگوں کو آنکھے دکھائیں گے آپ کیا اندہ نسل اور قوم میں آپ کے جو ہے اس ظرم کے وجہ سے اپنے سماج میں کیسے زندگی گزاریں گے ساتھیوں آج پلستان کے لوگوں کو یہ غیرت مکار رہا ہے کہ ہم نے اور آپ نے ایک ہو کے اس صبح دفاع کرنا ہے اس کے ننگ ناموز کا دفاع کرنا ہے اس کے غیرت کا دفاع کرنا ہے اس کے وسائل کا دفاع کرنا ہے اس کے حقیقی سیاسی قیدت کا دفاع کرنا ہے مگر میں ہی سمجھ دا ہوں کہ جو جرم انہوں نے کیا نا قابل معافی ہے تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا نہ اس سرزمین کے غیرت مند پشتون بلو سیٹلر اور ہزارہ قدن معاف نہیں کریں گے ان کو عظیر ساتھیوں ساتھیوں آج آپ کے اجتماع کی توسط سے میں صوبائی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں جالی تھپے کے پیداوار صوبائی حکومت کو تھپے کا پیداوار وہ چاپلو جو پھوٹ پالش کر کے اپنے زندگی گزار نا چاہتے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان مجرموں کی پشت بنائی کی خبردار اگر مجرموں کا پشت بنائی کی تو ان کے ساتھ بھی ان مجرموں کی طرح سلوک کیا جائے گا ان کو بھی سماج میں اس سڑک پہ گزرنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا ان کو ان مجرموں کی طرح سڑک پہ تاریخ میں گسیتا جائے گا بلوستان نشف پارٹی نے آج یہ آواز بلند کیا ہے یہ تمام بلوستان کا آواز ہے بلوستان نشف پارٹی نے یہ جو جدو جہد مارچ کیا چند کلومیٹر وہاں سے ہم کسٹم سے لے کر بلوستان یونیورسٹری کے سامنے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آج اس اجتماع میں موجود ان تمام بھائیوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک قدم بھی اپنے عزت نام اس کے لئے نہیں اٹھا ان کو بھی میں بلا رہا ہوں کہ آج جتنے ہم نے قدم اٹھائے اس عظیم ریلی میں یہ ہمارے تقدس کے لئے اور ہر قدم چومنے کے لائک ہے ہر قدم آنکھوں پہ رکھنے کے لائک ہے کیونکہ یہ غیرت مندوں کے قدم پہ میں ریاست کو یہ کہتا ہوں بند کر اپنے سازش ریاست کو کہہ رہا ہوں بند کر او سازش ورنہ آج ایک چھوٹا سا مارچ ہوا ہے آج ایک چھوٹا سا درما درنا ہوا ہے ورنہ پھر کوئی سلیمان سنے کر جیونی کے سائلوں تک ہم مارچ کریں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ ہمارس ہم دنیا کو بتائیں کہ اس سرزمین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کوئی سلیمان کے پار اس بات کا گوائی دیں گے اور سہرہ اور یہاں سے جاتے ہوئے جیونی تک راستے اس بات کا گوائی دیں گے کہ ہم اپنے عزت اور ناموس پہ کمپرمائز نہیں کریں نہ نہ کسی کو اجازت دیں گے نہ کوئی یہ سب کچھ کرنے کا عائدہ جرت کرے اور اس جرت کو یہاں سازشوں کو روکنا ہے یہاں اس چوبے کے تمام بھائیوں نے روکنا ہے مگر میں یہاں کسی پر تنقید کرنے نہیں آئے ہوں ان پارٹیوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے اس نائل سازشی خنشیف وائز چانسلر کو دو دفعہ سازشل کیا ان پارٹیوں کو بھی چاہیے کوئیہ بات کریں وہ جواب دیں اپنے لوگوں کو وہ پشتوروں کو جواب دیں وہ بلوچوں کو جواب دیں کہ اس نائل آدمی کو بار بار ایکس سن دینے کا اس یونیورسٹری کو بند کرنے کی در پہ کتن بند ہونے نہیں دیں گے مگر اس کچھرے کو باہر پھنکیں گے اگر ریاست نے اپنا کردار ادار نہیں کیا ہم خود کچھٹ کے باہر پھنکیں گے بعد میں دیکھا جائے جتنے لوگوں نے اپنے جان کے نظران پیش کیا کوئی مسئلہ نہیں عزت اور ناموز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ساتھیوں آج میں یہ عرض کرتا ہوں بلوستان نشل پاٹی اپنے قیادت میں آئندہ لائے مل تیار کرنے جا رہی ہے بلوستان کی طول عرض میں بیٹھے ہوئے سیاسی کارکن چاہے جس قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں ان سیاسی کارکنوں کو اگلے جہد جہد کیلئے تیار ہونا پڑے گا جمن سے لے کر ہب تک ہم کال دیں گے کوئی سلیمان سے لے کر جونی کے سائل وں تو پھر کس ٹرسٹرک اور کس علاقے لوگوں نے کیا کردار ادا کیا کلم کار ان کے بارے میں رکھے گا پھر آئندہ نسلے ان لوگوں کے بارے میں بہت بھرے الفاظ میں لکھیں گے جو اٹھیں گے نہیں تیار ہیں آپ تیار ہوئے انشاءاللہ فتح ہمارے اور آپ کا ہوگا میں ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ساتھی بیٹھے ہیں مگر ہمارے پارلیمانی جو کمیٹی بنی ہے اس کے یہاں ہمارے پارٹی کے رکم بھی بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس پارلیمانی پورے کمیٹی سے مجھے اپنے ایم پی ایس جو کمیٹی کے اندر ہیں ان میں مجھے بہت بروسہ ہے مگر میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ عزت اور ناموس ہمارا قومی وقار مشترک قومی وقار ہے یہ عزت اور ناموس جس کا حوالے سے آپ کو ایک امانت دیا گیا ہے کہ آپ حقائق لوگوں کے سامنے لائیں اور ان قبیلے اپنے سیاست کو جواب دے ہوں گے میں امید رکھتا ہوں کہ پالیمانی کمیٹی میں جو ساتھی ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو بالہ تر رکھ کے بلوستان کے قومی مفاد کو آگے لائیں گے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ اجتماعی قومی وقار کا مسئلہ ہے اس اجتماعی قومی وقار کے لیے ہم کسی قربانی سے درخ نہیں کریں گے آپ سب کا شکریہ